الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیه فقال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر ان هذا القرآن يهدي للتی هي اقوام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل لقدتا من لسانی یقه قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ قرآن صحیفہ ہے وظیفہ ہے دعا ہے سبحان اللہ قرآن صحیفہ ہے وظیفہ ہے دعا ہے اللہ کی نعمت ہے نوازش شعطہ ہے قرآن کا ہر لفظ ہے معمور اثر سے قرآن پڑھا جائے اگر گہری نظر سے دل میں ہوں اجالے سے کھلیں ذہن میں در سے یعنی دروازے علم و حکمت کے رحمت کے برکت کے دل میں ہوں اجالے سے کھلیں ذہن میں در سے حکمت ہے بصیرت ہے صداقت ہے صفحہ ہے قرآن صحیفہ ہے وظیفہ ہے دعا ہے اللہ کی نعمت ہے نوازش ہے عطا ہے قرآن کرے فاش سبسرارِ خدائی قرآن کرے فاش سبسرارِ خدائی قرآن کے وسیلے سے خدا تک ہو رسائی قرآن کا مقصود ہے انسان کی بھلائی رحمت ہے سروت ہے محبت ہے وفا ہے قرآن صحیفہ ہے وظیفہ ہے دعا ہے اللہ کی نعمت ہے نوازش ہے عطا ہے قرآن کی دعوت میں نمائش نہ دکھاوا قرآن کی دعوت میں نمائش نہ دکھاوا قرآن ہر ایک قوم کو دیتا ہے بلاوا قرآن سے ہو بیماری باطن کا مدعوہ قرآن سے ہو بیماری باطن کا مدعوہ قرآن توانائی ہے امرت ہے شفا ہے رحمت ہے سروت ہے محبت ہے وفا ہے حکمت ہے بصیرت ہے صداقت ہے صفا ہے اللہ کی نعمت ہے نوازش ہے عطا ہے قرآن صحیفہ ہے وظیفہ ہے دعا ہے آج شکم رمضان المبارک چودہ اپریل دو ہزار اکیس کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں برکتوں سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں جو یہ خوبصورت لمحات زندگی میں ایک بار پھر نصیب ہوئے ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہماری زبان کو طاقت نہیں ہمارے پاس الفاظ نہیں سراپا یہ شکر بن جائیں اور ساری زندگی اسی کیفیت میں گزار دیں تو بھی شکر کا حق ادا نہیں ہوتا ہر سال کی طرح اللہ کریم کی اس توفیق سے ہم اس سلسلے کو آج جس موضوع سے شروع کر رہی ہیں وہ ہے رمضان قرآن اور ہم رحمتوں برکتوں سعادتوں کا پیکر ماہِ عرفان ماہِ رحمان یعنی ماہِ رمضان جلوہ افروز ہو چکا اب ہماری کوشش خواہش طلب اور اللہ کے کرم کے مطابق ہمارا حصہ ہمیں نصیب ہوگا ان تمام الفاظ پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہوگی کہ حصہ لینے کے لیے کتنے چیزیں پیچھے ہوں گی ہماری کوشش ہماری خواہش ہماری طلب اور پھر اللہ کا کرم اگر یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی تو خدا نہ خواستہ پھر ہم پیکرِ سعادت اور پیکرِ رحمت اور اس نور کے بہتے دریا سے کوئی حصہ وصول نہیں کر سکیں گے اس سیشن میں انشاءاللہ العزیز ہم خلاصت القرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا آغاز ہم نے آج کے اس موضوع سے کیا جو ہمارے اگلے سارے سلسلے کی تمہید ثابت ہوگا اور ان تمام دنوں میں حاصل کیے جانے والے علم کی فضیلت اور اہمیت ہمارے دلوں میں اجاگر کرنے کا باعث ہوگا ہماری وہ طالبات اور ہماری وہ عزیزات جو گزشتہ سال سے آن لائن ترجمہ تفسیر قرآن پڑھ رہی ہیں یہ تھیم ان کے لئے بالخصوص نہائیت نفع بخش ہوگی کہ آئندہ سال میں تفسیر پڑھنے سے قبل مختصر خاقہ ذہن میں محفوظ ہو جائے گا تو تفسیر قرآن کو سمجھنا اور ان مضامین کو سیکھنے اور سمجھنے میں زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی ہمشیران محترم یہ قرآن ہی ہے جسے اللہ کریم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس پر آخری کتاب کی صورت میں نازل فرمایا اور اعلان فرمایا ذالکل کتاب لاری وفی یہ وہ کتاب ایسی عظیم الشان ایسی عرفہ ایسی عالی ایسی بے مثال کتاب جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں صورت الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کا آغاز سی اسی عبارت سے فرمایا پھر اس کے ساتھ میں نے سورہ بن اسرائیل کی قائط کریمہ آپ کے سامنے رکھی جس میں ارشاد ہوا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَا أَقْوَم حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے یعنی اگر کوئی راہ قرآن کی دکھائی ہوئی راہ علاوہ ہے تو وہ سیدھی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اللہ پاہ خود فرما رہا ہے جہدی لِلَّتِي هِيَا أَقْوَم بِلْقُلْ سیدھی تو جو راہ قرآن کی راہ نہیں ہوگی وہ بلکل سیدھی نہیں ہوگی تو ضابط حیات جب قرآن کریم ہے اور جو راہ یہ دکھا رہا ہے وہی راہ سب سے زیادہ سیدھی اور مکمل درست راہ ہے تو پھر کسی اور راہ پہ چل کر ہمیں کامیابی کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے یہ قرآن ہی ہے جو کتابِ ہدایت ہے یہ قرآن ہی ہے جس کے لیے ربِ کریم نے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ فرمایا ہے یہ چمکتی دمکتی روشن اور منور کتاب ہے جو سرابہ نور محمد الرسول اللہ کی ذاتی اقدس پروراک کے قلبِ متحر پر نازل ہوئی قرآن ہی انسانیت کے لیے رشت و ہدایت کا سرچشمہ ہے اسی مقدس کتاب میں زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی امتوں کے احوال و واقعات اسی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں یہی اللہ کی آخری کتاب ہے اس کو محفوظ رکھنے کا انتظام بھی اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے سپرد نہیں کیا اولیاء اور علماء کے سپرد نہیں کیا بلکہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس کتاب کو اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ کی شان کے ساتھ اس کتاب کی حفاظت فرما رہا ہے یہ آب دنیا سے ڈھگا چھپا نہیں ہے یہ قرآن ایک ایسا انوکھا اور عظیم دوست ہے کہ جو کوئی اس سے دوستی کر لیتا ہے تو پھر یہ اپنے دوست کو بلندیاں دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے حضرت فضیل بن عیاس کہا کرتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا دوست نہیں دیکھا جو اپنے دوست کو اتنی بلندی عطا کرتا ہو جتنی قرآن اپنے دوست کو بلندی عطا کرتا ہے یہ کتاب یہ قرآن ہماری طرف اللہ قریب نے بھیجا ہے اپنے محبوب کے واسطے سے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ہمیشہ اس سے مربوط رہیں ہمارا رب اس کے ساتھ قائم ہو جائے ہمارا انس قائم ہو جائے محبت قائم ہو جائے اور اس کے اندر عطا کیے گئے راستے اپنا کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کر سکیں اور معیار مقرر کر دیا گیا کہ جو لوگ اس سے ہٹ کر چلیں گے نہ اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ آخرت میں یہاں بھی رسوائی ہوگی اور وہاں بھی رسوائی ہوگی ہمیں اس تناظر میں ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لینا ہے پرکھنا ہے انیلیسس کرنا ہے جیسا کہ اپنے موضوع میں میں نے ارز کیا موضوع کیا ہے رمضان قرآن اور ہم ان تینوں کرداروں کا آپس میں ربط کیا ہے تقاضے کیا ہیں اور یہ ریلیشن ہم نے کتنا مضبوط بنا رکھا ہے یا پھر کس حد تک کمزور ہے ایک آسان سی مثال کے ساتھ ہم قرآن کی عظمت فضیلت اور احمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے ہم آسانی سے سمجھ سکیں گے آپ اگر پردیس میں ہوں کسی لمبے سفر پہ نکلے ہوں اجنبیت ہو تنہائی ہو وہاں آپ کے کسی محبوب کسی محسن کسی دوست اور دوست بھی وہ جس کے بہت سے حسنات آپ کے اوپر ہوں بڑی عنایتیں ہوں بڑی کرم نوازیاں ہوں وہاں پردیس میں آپ کو اس کا خط موصول ہو جائے اور آج کے دور کے مطابق ہم خط کی بجائے میسیج کا لفت یوز کر لیتے ہیں وہاں آپ کو اس کا میسیج مل جائے تو وہ کتنی بڑی دھارس کتنا بڑا حوصلہ کتنی بڑی طاقت ہمارے لیے بن جاتی ہے کیا ویلی ہوتی ہے پردیس میں اس میسیج کی ہمارے نزدیک اس سے کتنی تقویت نصیب ہوتی ہے اور کتنی تسکین ہوتی ہے اس بات سے اندازہ کیجئے کہ پھر ایک بار اس میسیج کو پڑھ کر تسکین نہیں ہوتی میسیج یہ کی ہوتا ہے اس پردیس میں اگر انسان کامکاز میں بھی بیزی ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کب چند لمحے مویسر آئیں تو میں پھر سے موبائل نکالوں پھر سے میسیج کھولوں اس کو پھر پڑوں پھر پڑوں پھر پڑوں تو وہ کیا کرتا ہے جب بھی اسے چند لمحے فری مویسر آتے ہیں تو وہ یہی کام کرتا ہے رات کو سونے سے پہلے بھی صبح اٹھنے کے بعد بھی اور اس کی لگن کیا ہوتی ہے اس کی طلب کیا ہوتی ہے کہ کاش کے جلدی میرا محبوب مجھے کوئی اور میسیج بھیجے مجھے پھر اس کی طرف سے کوئی نئی عبارت ملے اس کے حالات سے اگاہی ہو اس کی نسبت سے مجھے کوئی اور تحریر ملے وہ اس طرف میں بھی ہوتا ہے اور اس وقت تک وہ اس پہلے میسیج کو بار 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 پڑ رہا ہوتا ہے تو پردیس میں اس محبوب کا وہ میسیج گویا کہ ایک محبوب بن گیا ایک دوست بن گیا ایک سہارا بن گیا اور اس کے ذریعے پردیس میں رہنا قدر آسان ہو گیا تو ہمشی رانے محترم ہم سب پردیس میں ہیں یہ ہمارا دیس نہیں ہے مومن کا دیس جنت ہے مومن کا دیس رب کا قرب ہے ہمیں یہاں پردیس میں بھیجا گیا آمال کی کمائی کرنے کے لیے آخرت کا سامان جمع کرنے کے لیے اور پردیس میں بھیجنے کے بعد ہمارے رب نے ہمارے محسین آزم نے ہمارے معبود نے ہمارے خالق نے ہمارے مالک نے ہمارے پروردیگار نے ہمیں میسیج بھیجا جس کا نام قرآن کریم ہے سبحان اللہ کتنا لگاؤ ہے ہمیں اس سے اس کو پڑھنے کی کتنی طرف ہے اس کو دیکھ کر ہمیں اپنے محبوب رب کی کتنی یاد آتی ہے یا ہم کتنی بار محبت سے اس کو دیکھتے ہیں یا اس کو پڑھ کر اس سے اپنے لیے تسکین تلاش کرتے ہیں ان ساری باتوں کی جواب ہمارے اندر ہیں اور ہر ایک کا جواب مختلف ہے جس کو وہ خود حاصل کر سکتا ہے میسیج کا لفظ اور یہ سیچوشن جو میں نے رکھی یہ صرف سمجھانے کے لیے رکھی حالانکہ یہ کلام تو ایسا عظیم و شان کلام ہے جو صرف ایک میسیج نہیں کہا جا سکتا یہ تو سراسر رحمت ہے سراسر کرم ہے سراسر ہدایت ہے مشکلات کا مدعوہ ہے مسیبتوں میں ہمارے لیے راحت و تسکین ہے تو کیا ایسا کوئی تعلق اللہ کے بھیجے ہوئے اس میسیج اس پیغام کے ساتھ ہمارا آج تک قائم ہو سکا جن کا ہو سکا وہ مبارک بات کے مستحق ہیں اور جن کا آج تک نہ ہو سکا سامیات محتشم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ پاک نے اگر ہمیں یہ سلسلہ عطا فرمایا ہے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہمیں غلط راستے سے گمراہی کے راستے سے پلٹا کر اپنی رحمت کے راستے میں داخل فرمانا چاہتا ہے ہمارے پاس ابھی وقت ہے اور اس وقت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہی اللہ پاک نے اس ماہ مقدس میں ہمیں سوچنے کا یہ موقع ادا فرمایا یہ خوبصورت نورانی محافل ادا فرمائی ان میں بیٹنے اور سننے کا وقت ادا کیا تو الحمدللہ ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں ہم نے جو غفلت میں وقت گزارا اس کا اضالہ کرنے کا ابھی ہمارے پاس موقع ہے اور ان مقدس گھڑیوں کے وسیلے سے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی توبہ اپنی شرمندگی اپنی غفلت پیش کرتے ہوئے اسی ماہ مبارک میں آج کے پہلے دن کی ان نورانی گھڑیوں میں اپنے رب سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ تُس سے معافی مانگ لیں ہم تو حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ندامت پیش کر لیں اور ہم حاضر ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہدایت کا راستہ طلب کر کے اس پہ چلنے کا تجھ سے وعدہ کر سکیں اب تیری توفیق طلب کرتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ بعید نہیں کہ آج کی پہلی معافیل ہی ہماری قبولیت کا باعث بن جائے اور اگر سچی طلب ہے سچی طلب ہے تو پھر انشاءاللہ ہمیں تلاوت قرآن اور محبت قرآن کی توفیق نصیب ہو جائے قرآن مجید کو پڑھنا اس کی زیادت کرنا اس کی تلاوت کرنا اس کے احکام پر عمل کرنا یہ ساری چیزیں تو آگے کی ہیں سب سے پہلی اتنی بڑی خوش خبری ہے کہ جس شخص نے صرف قرآن سے محبت کی صرف محبت کی تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ اس کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی عذاب کا مستحق نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت کیا یہ ممکن ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے میوے کھالے فرمایا ہاں یہ ممکن ہے سوال کرنے والا حیران ہوا کہا کیسے ممکن ہے فرمایا اس طرح ممکن ہے کہ تم صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو تو تلاوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم جنت جنت ممکن دونوں 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 کی ممکن سعادت بڑا اس کے چھونے اور مفہوم ترجمے جاتی ہے یا نہیں آتی بس اخلاص کے ساتھ اگر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ کا کلام سمجھ کر اس کی عزت کی اس کی عظمت کو دل میں بٹھایا تو نہ صرف یہ کہ اس کے پڑھنے کر آپ کو جرو ثواب ملے گا بلکہ اس کی وجہ سے آپ کو قرب خداوندی بھی نصیب ہوگا اللہ کی محبت کی دولت نصیب ہو جائے بہت بڑے بڑے علیاء جب آپ نے اس سے قبل بھی کئی مرتبہ قرآن عظیم کی فضیلت سنی پچھلے کئی سالوں میں کئی مرتبہ اس پہ بیان ہوا مختلف انگل سے مختلف انداز سے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شغف یہ سنا کہ آپ رمضان المبارک میں کتنی محبت سے قرآن عظیم کو پڑھتے حتی جبریل امین کے ساتھ آپ دور فرماتے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دولت یہ سعادت کتنی عظیم ہے کہ ایک بندہ جو اتنا کمزور اتنا نحیف اتنا ناکارہ ہے اللہ پاک نے کتنا بڑا کلام اس کی زبان سے جاری کروا دیا جو تمام فرشتے آسمانوں میں بھرے ہوئے ہیں جو ہر لمحہ ہر ساتھ میں اپنے رب کی تسلیح و تحمید میں مصروف ہیں آپ کے لئے یہ بات نہیں ہوگی کہ ان میں سے کوئی فرشتہ قرآن عظیم نہیں پڑھ سکتا سوائے حضرت جبریل کی حضرت جبریل کو یہ طاقت عطا کی گئی کہ جاؤ جا کے میرے محبوب کے پاس بیٹھ کے میرے محبوب کے ساتھ قرآن تدور کرو اب یہی بجا ہے کہ حضرت سیدوین حضیر کا واقعہ بھی کئی بار میں بھی بیان کر چکی بے شمار علماء نے بیان کیا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت سہری کے وقت تو کمرے میں بندہ ہوا گھوڑا بیدکتا تھا بار بار اور وہ بار بار رکھتے تھے پریشان ہوتے اور ایسے ہی اسی اسنا میں جب باہر دروازے سے نظر نکلی اور اوپر پڑی تو دیکھا کہ آسمان سے کمرے کے اوپر تک نور کی ایک لائن ہے تو وہ کیا تھا وہ تو اپنے گھر میں تلاوت کر لے تھے اور حضور کی بار گا میں جب پہنچے تو خود آقا عالم نے ارشاد فرما دیا اور حضرت عزید بن حضیر حال کو بیان کر دیا کہ رات کو تمہارے ساتھ کیا ہوتا رہا تو فرمایا وہ گھبرانے کی بات نہیں وہ تو فرشتے تو جو چیز ہم کرتے ہیں ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے اندر سسپینس تجسس اٹریکشن اتنی نہیں رہتی جتنی اس چیز کے اندر ہوتی ہے جو ہم نہیں کر سکتے اور دوسرے کر رہی ہوتے ہم اس کو شوق سے دیکھتے ہیں محبت سے دیکھتے ہیں بڑا ذوک ہمارے اندر ہوتا ہے اور بڑا والحانہ پان ہوتا ہے بہت عجیب لگتا ہے مطلب ہم اپنے سے ہٹ کر کسی دوسری مخلوق کو دیکھیں پرندو کو دیکھ لیں چرندو کو دیکھ لیں ان کی عادات کو دیکھ لیں پرندے جب فلائی کرتے ہیں ہوا کے اندر چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہم اگر غور و فکر کریں ان کو دیکھیں تو ہمیں کتنا عجیب لگتا ہے ہم انہیں شوق سے دیکھتے ہیں مختلف پرندوں کے تو وہ علیہانہ انداز سے بے قابو ہو کر آسمانوں سے اترتے ہیں بندے کا کلام قرآن سننے کے لئے کتنی شان ہے ہمارے اس قرآن کے بعض روایات میں ہے کہ جب انسان ذوق اور محبت اور وفور شوق کے ساتھ قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو پھر فرشتے آسمانوں سے زمین کی طرف قریب ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ جب کوئی انسان بے انتہا محبت میں جیسا کہ کہا گیا کہ تم تلاوت کرو تو کیسی تلاوت کرو جو یعنی یہ سمجھ کر یہ سوچ کر کہ اس وقت جو تمہاری زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے تمہیں کس کلام سے نسبت ہو رہی یا اس کلام کے اندر ڈوب کر جب تم کلام پڑھتے ہو تو فرشتے تمہارے اتنے قریب آجاتے ہیں اتنے قریب آجاتے ہیں کہ وفور شوق سے وہ تمہارے لبوں کو بوسا دینے لگ جاتے ہیں کتنا ظلم ہوا ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہمارے ساتھ کہ ہمیں قرآن سے اتنا دور رکھا گیا ہمیں اپنے دین سے اتنا دور رکھا گیا اور اتنی بڑی سعادت جو ہمیں عطا کی گئی تھی ہمیں اس سے بے بہرہ اور بے گانہ رکھا گیا اور ہماری زندگیاں اسی طرح گزر گئیں کہ بس قرآن ہمارے گھر میں پڑے رہے اور ہم دیکھتے دیکھتے بس دنیا سے گزر گئے مگر اس قرآن سے محبت نہ کر سکے تو جس وقت ہمیں اس پاک کلام سے یہ ایک نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے رب کا کلام ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جن چیزیں ہیں ان کے ساتھ اگر نصبت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی رحمت کی تو وہ چیزیں کتنی متبرک ہو جاتی آج تک ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ہم قرآن کریم میں کوہ تور کا ذکر پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے صدیوں سے آج تک متبرک ہے کیوں متبرک ہے وہ درخت تھا نا وہ تنہ تھا لکڑی کا اس کی اندر سے آئی کس کی آواز تھی وہ اللہ کے کلام کی آواز تھی تو وہ کتنی شان والا ہو گیا صرف ایک واسطہ تھا اس درخت کا اور اندر سے کلام کی آواز آری تھی تو اے بندے تو جیتا جاگتا ہے تو ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت اور شرف عطا فرمایا ہے تو جب تیرے اندر سے اللہ کے کلام کی آواز آئے گی اس درخت سے ایک بار آئی گی اور تیرے اندر سے ساری زندگی جب رب کریم کے کلام کی آئے گی اور اس کے سیگھے ادا ہوں گے اور جملے جو قرآن کریم میں اس نے اپنی طرف سے ادا کی ہے وہ تو سوچ تو صحیح تیرا مقام کیا ہوگا تیرے لئے کتنی نعمتیں ہوں گی اور جب تجھے جو تشبو اللہ کی ذات کے ساتھ اس کلام کی وجہ سے حاصل ہوگا وہ تجھے اللہ کا کتنا مقرب کر دے گا درخت کو وہ تقرب اس لئے ہوا کہ اس کے اندر سے ایک بار اللہ کے کلام کی آواز آئی تو تیرے اندر سے ساری زندگی جب اللہ کے کلام کی آواز آئے گی تو پھر تجھے کتنا تقرب نصیب ہوگی پھر اسی طرح سے جو ایک اور جو خاصیت مشترک ہے ان کے اندر روزہ اور رمضان میں اور قرآن میں وہ کیا ہے کہ جس وقت ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا میدہ زیادہ وقت میں خالی کی ذات کی طرف توجہ کر گی روزہ رکھتے ہیں دیگر عبادات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے اندر نور پیدا ہوتا ہے تو جس وقت ہم قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن عظیم کی تلاوت بھی ہمیں نور عطا کرتی ہے تو جو چیز ادھر سے حاصل ہوتی ہے وہی چیز ہمیں ادھر سے بھی حاصل ہوتی ہے اب دیکھئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود قرآن کے حافظوں سے اتنا عشق تھا اس بات سے آپ جب اندازہ کریں گے تو قرآن کی عظمت اور بھی ہمارے دلوں میں اترے گی ہم تو وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی کوشش کے باوجود بھی قرآن پڑھنے کا حق دانی کر سکتے ہماری ہدایت کے لئے آقا علیہ السلام کے قلب اقتصد پر قرآن نازل کیا گیا تو آپ دیکھئے کہ آپ کو جب قرآن پڑھنے والوں سے اتنا عشق تھا تو پھر ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی اور ہمیں دعوت فکر ملتی ہے اس سے آپ علیہ السلام خود جب تلاوت کرتے تھے تو اس زبان اقتصد سے ہونے والی تلاوت کا عالم کیا ہوگا مگر آپ علیہ السلام اکثر ان حفاظ کرام سے فرمائش کیا کرتے کہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے قرآن سناؤ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک بار آپ نے اشارت فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو میں قرآن سناؤ آپ پہ تو قرآن نازل ہوا ہے فرما ہاں میں دوسروں کی زبان سے سننا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے عردگرد کوئی تلاوت ہو رہی ہو تو ہم خاموش ہو کہ سنی لیں فرمایش کرنا تو دور کی بات ہے محبت کا اظہار کرنا دور کی بات ہے اگر کانوں میں آواز پڑھ بھی جائے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں کہ یہ کون سا کلام ہے جو ہماری سماعت سے ٹکرا رہا ہے اور ہم اس کو سن لیں حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورا قرآن عظیم حفظ تھا اس کے معانی مفاہیم سب آپ کے ذہن مبارک میں حاضر تھے اسی لئے قرآن کے الفاظ سے حضور کو عشق تھا اور اپنے پڑھنے سے بعض اوقات جب اس طرح سے کوئی چیز اپنے دل کے اندر اتری ہوئی ہو تو وہ دوسرے سے سن کر بندہ زیادہ مسرور ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے اسی لئے آپ علیہ السلام خوبصورت ترین قرآن پڑھنے والے جو قاری ہوتے ان کو فرمایا کرتے کہ مجھے قرآن سنا اور جب قرآن سنتے تو خود کائنات کے والی کی چشمان مبارک سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی اور صحابہ اکرام فرماتے کہ ہمارا بھی یہی طریقہ ہوا کرتا کہ جب ہم اکٹھے بیٹھا کرتے سنیے ہماری خواتین بھی سنیں لپشف میں ان کی صحبت میں ان کے اجتماع میں ان کی بیٹھت میں بھی کس چیز کو ترجی ہوتی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب اکٹھے بیٹھتے تو ہم ایک دوسرے سے کہا کرتے کہ چلو بھی تم قرآن سنو چلو تم قرآن سنو یہی ہمارا شغف ہوتی تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج کے دور میں کچھ لوگ اس نظریے کو بھی فالو کرتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر ہمیں صرف ترجمہ ہی پڑھ لینا چاہیے تو تاکہ ہمیں سمجھ تو آئے کچھ دن پہلے ہماری ایک عزیزہ ہے پھر انہیں ملکنوں نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ اس طرح کرنے سے کیا مجھے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں متبادل ہے تو اس میں میرے کیا حکم ہے یہ بہت اچھا سوال تھا یعنی علم کے لیے ہمیں سوال کرنا چاہیے ملجمہ کیا ہے یہ صرف ہماری سمجھ کے لیے فہم کے لیے ہے اور سمجھنا ضروری بھی ہے جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں عمل کیسے کریں گے تلاوت کرنا ایک چیز ہے سمجھنا دوسری چیز ہے عمل کرنا تیسری چیز ہے دوسروں تک پہنچانا چوتھی چیز ہے یہ محبت ہے تو میں نے ان سے ارز کیا کہ ٹرانسلیشن پڑھنا ترجمہ پڑھنا یہ آپ کی ضرورت کے لیے اور جن آیات کو آپ سمجھ نہ چاہتے ہیں احکام کی جو آیات ہیں ان کو ضرور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں یہ لازم ہے مگر اس ترجمے کو قرآن کا بدل سمجھ لینا یہ درست ہرگز نہیں ہے اور ان الفاظ کے پڑھنے پر ہمیں تلاوت کا ثواب کبھی نہیں مل سکتا قرآن کریم کے اندر جو نور ہے جو فیض ہے وہ اس کے اپنے الفاظ کے اندر ہے اس کو اس کے لیے پڑھیں ہاں جہاں سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اس سمجھنے پر تو بعض علماء نے لکھا کہ یہ حرام بھی ہے یہ ناجائز بھی ہے کیونکہ اس سے قرآن عظیم کی عظمت کم ہوتی ہے اور اس کی ویلیو کم ہوتی ہے وہ اللہ کا کلام ہے اس کو چھوڑ کر اس کی عظمت کو چھوڑ کر صرف اس کو ترجیح دے کے اتفا کرنا یہ دین اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے جو ارشاد فرمایا جسے حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف کو حفظ کیا کر کیوں اس کی کیا فضیلت ہے کہ حق تعالی اس دل کو عذاب نہیں فرمائے گا جس کے اندر قلام پاک کا کچھ حصہ ہوگا اگر پوری سعادت مل جائے تو اس کا تو جواب نہیں لیکن اگر اتنا کچھ نہ کر سکتا ہو تو پھر قرآن کا کچھ حصہ ضرور یاد کرنا چاہئے آقا علیہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ایسے ہے جیسے اجڑا ہوا ویران گھر ہوتا ہے تو اگر ہم پورا قرآن حفظ نہ کر سکیں تو کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ضرور محفوظ کرنا چاہئے جیسے ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ سورہ یاسین یاد کر لیتے ہیں سورہ ملک یاد کر لی جاتی ہیں تو یہ ہمیشہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہئے اپنی جنریشنز کو اپنے آنے والے بچوں کو اولادوں کو اس کی عادت دالنی چاہئے اور ان کو یاد کروا کے اس طریقے کو رائج رکھنا چاہئے کیونکہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ زنگ دور ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ قرآن اور یہ رمضان میدان معاشر میں ہماری گواہی لے کے آئیں گے تو یاد رکھئے کہ یہ گواہی صرف ایک نہیں ہوگی مطلب جس کا ذکر میں نے پہلے کیا وہ ایک رخ ہے دو رخ ہوں گے قرآن کی گواہی کے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ قرآن مجید قیامت کے دن انسانی شکل میں احکم الحاکمین کے دربار میں آئے گا یہ دوسرا رخ ہوگا جس میں قرآن ایک آدمی کو پکڑ کر رب العالمین اور احکم الحاکمین کی عدالت میں لائے گا آج ہم بے نیاس ہیں آج ہمیں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو اس رخ کو بڑی توجہ سے سمات فرمائیے اور وہ کیا کرے گا وہ اس آدمی کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا اللہ کے حضور استغاثہ کرے گا اے رب العالمین تو نے مجھے اس بندے کا حامل بنایا مگر یہ بندہ بہت برا ثابت ہوا کس طرح کہ جتنی حدیں میرے اندر بیان کی گئیں اس نے ان ساری حدوں کو توڑا میں نے اس کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا مگر اس نے اپنا وقت فضولیات میں خرافات میں گزار کر نمازوں کو ضائع کیا میں نے اسے سودی کاروبار سے منع کیا اور اس نے سود کوئی منافع سمجھ کے اپنا بزنس بنائے رکھا خود بھی کھایا دوسروں کو بھی کھلایا اس کو اولاد کو پابندے سوم سلات کرنے کا حکم دیا گیا مگر اس نے خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا اور نماز و روزے کی طرف نہ خود لگا نہ اولاد کو لگا یا اے علیم و خبیر مالک میں تیری بارگاہ میں یہ مقدمہ لیا ہوں کہ اس شخص نے منڈیوں میں تھانوں میں تعلقات میں معاملات میں گھروں میں بازاروں میں دشتداروں میں وزارتوں میں صدارتوں میں ہر جگہ پر تیری اطاعت کو چھوڑے رکھا کسی جگہ پر بھی اس نے تیرے حکم کی پاسداری نہیں کی اور میرے ذریعے جو تُو نے ہدایت بیجی تھی اس نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا تو کیا ہوگا اللہ کریم حکم دے دے گا کیا قرآن اسے کھینج کر لے جاؤ جا کے جہنم میں پھیک دے وہاں جا کے اس قرآن کا یہ کردار ختم ہوگا اس کو صرف دو گتوں کے اندر لکھے الفاظ مت سمجھئے یہ تو ہماری دنیا میں اس کی یہ صورت ہے جس کو ہم سمجھ سکتے تھے اللہ کے کلام کو وہ صورت دے کر تیار کیا گیا کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں ورنہ یہ کلام اللہ کی صفت ہے جو ذاتی کلام ہے اللہ پاک کا اور اس کا مقام اس کا مرتبہ کیا ہوگا یہ تک یہ قرآن کریم مدان قیامت میں ہماری گوائی پیش کرے گا اور دوسری گوائی وہ ہوگی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا جو رمضان اور قرآن دونوں مل کر آئیں گے اور ہماری ان مقدس گھڑیوں کی نیک گواہیں لے کر اللہ کی برگا میں ہماری بخشش کروائیں گے ہمارے لئے شفاعت کریں گے تو جب دونوں روخ ہمارے سامنے آگے تو ہم شیران محترم آپ فیصلہ کرنے میں ہمیں دکت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے لئے ہدایت کا راستہ کون سا ہے ہمارے لئے بخشش کا راستہ کون سا ہے ہم نے کس طرح اپنے آپ کو لے کر چل نا ہے ہمیں خد خلوف السلم کا فہ کا حکم قرآن کے ذریعے دیا گیا ہے اور اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی ہم اپنی مرضی سے وہ ایک ڈائیلاگ جو ہمیشہ سے ہم بولتے ہیں کہ دنیا بھی رکھنی ہے اور دین بھی رکھنا ہے تو اللہ نے ہمیں ایسی دنیا دی نہیں ہے جو دین سے باہر ہے ہم نے خود دیوائیڈنگ کر لی ہے ہم نے خود جزیں بنا لی ہیں اور شیطان نے ہماری سرپرستی کی ہے اس معاملے میں اور ہم نے اسی کو درست سمجھ لیا ہے ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے ہر گھڑی ایک کترہ گر رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے یہی سنہری موقع ہے جو ہر گیارہ ماہ کے بعد اللہ کریم ہمیں عطا فرماتا ہے جس میں ہمیں سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے جس میں برائیوں کے راستے روپ دیے جاتے ہیں ہمارے لئے بے انتہا آسانیہ پیدا کر دی جاتی ہیں نور کے دروازے بخشش کے دروازے ہمارے لئے کھول دیے جاتے ہیں اور پوری دنیا کو دنیا کے گوشے گوشے کو ان نورالیتوں سے بھر دیا جاتا ہے پھر بھی اگر ہم کاسا طلب لے کر آگے نہیں بڑھیں گے اور اس کو الٹا کر رکھ دیں گے تو کبھی الٹے برطنوں میں کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی نہ ان کے اندر محفوظ رہتی ہے اس کے لئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ان لمحات کی قدر کرنی ہوگی اپنے سوئے ہوئے تقاضے پورے کرنے کی کبھی ہم نے کوشش کی ہے یا پھر ہمارا ایمان تمام تر جذبوں سے اور شوق سے آرہی ہے تو اگر یہی صورتح حال رہے گی تو پھر ہمارا ایمان بے جان ہوگا نہ اس جہان میں اس کا فائدہ ہوگا اور نہ آخرت میں تو ایمان کو بیدار کرنے کے بعد اپنے ایمان کو پرکھنے کے بعد ہمیں دوسری بات کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا اس قرآن کی عظمت اس کی شان اس کی بلندی اس کے عالی اور برطر ہونے کا احساس موجود ہے یا نہیں اور یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے جو ہمارے گھروں میں ہے جو ہمیں اتنی اسانی سے عطا کر دیا گیا ہے جس کی شان عظمت اور حیبت کے لئے اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن الا جبل لرعیتہو خاشعا متصدعا تجھے تیرے نبی کے صدقے سے جتنی بڑی دولت عطا کر دی گئی ہے اور جتنا پر حیبت کلام تجھے عطا کر دیا گیا ہے یہ تو اتنا عظیم اور اتنی حیبت والا ہے اتنی شان والا ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اگر ان پر ڈالا جاتا ان کو اس کلام کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار کر دیا جاتا تو خاشعا متصدعا من خشت اللہ اللہ کی خشیت سے ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے تو ذرا سوچ گوھر کر کہ تجھے تیرے نبی کے صدقے کتنی طاقت تیرے رب نے عطا فرمائی ہے اور یہ طاقت پروان چڑھتی ہے اندر سے اور آپ کا اندر آپ کا قلب کب مضبوط ہوتا ہے جب آپ کا تعلق رب کے کلام کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے آقا علیہ السلام کے وہ صحابہ جو ہتھیلی پہ جانے رہ کے نکلتے تھے وہ تعداد کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ وقت کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ طاقت کہاں سے لیتے تھے دریاؤں میں آنکھوں سے دیکھتے ہوئے گھوڑے داخل کر دیتے تھے وہ اتنی طاقتیں کہاں سے لاتے تھے وہ طاقتیں کسی قرآن سے حاصل ہوتی تھی جنہیں رات کے آخری پہر میں وہ کھول کے بیٹھ کے پڑھتے اور انداز کیا ہوتا پڑھنے سننے والوں کا اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے حق کو پہچانا اسی قرآن کے ذریعے سے وہ جہالتوں کی پستیوں سے نکلے اور پھر اخلاقیات کی بلندیوں تک پہنچے اس قرآن کو ماننے کی وجہ سے اسے قبول کرنے کی وجہ سے اور جس شان کے ساتھ انہوں نے مانا پڑھنا تو بڑی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے اقدر سے سنتے بھی تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اس کے بعد کون سا تقاضی ہے اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کا اور اس کو ماننے کا کہ اس سے رہنمائی حاصل کی جائے جب بھی مشکل پیش آ جائے جب کسی مسئلے کا حل درکار ہو جب شریعت کا کوئی حکم پوچھنا ہو تو پھر ہمیں سیدھا قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہوگا اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی اور جو غفلتیں ہمارے اندر ہیں اس روش کو چھوڑ کر ہمیں اپنے محبوب کے قدموں سے اس لپٹنا ہوگا اور اس قرآن کے ذریعے سے حدایت حاصل کرنی ہوگی اور پھر اس قرآن کریم کو پڑھنا اس انداز سے ہوگا جن پڑھنے والوں کی اللہ پاک نے خود تعریف فرمائی ہے اور وہ کون ہیں اللہین آتیناہم الكتاب یطلونہو حق تلاوتی کہ وہ لوگ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیتے ہیں حق اسی طرح ادا ہوتا ہے یہ جو میں پوائنٹ سرز کر رہی ہوں یہی طریقے اس کا حق ادا کرنے کے یعنی تلاوت اس سے محبت اس کی زیارت اس کی احکام پر عمل اس کی غلامی اس سے رہنمائی لینا اس کی رہبری کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا اور کبھی بھی اس کے خلاف نہ چلنا قرآن کریم پر عمل کر کے اپنے فکر و عمل کو بدل دینا اور اپنے فکر و عمل کو قرآن کے مطابق ڈھال لینا یہ تمام چیزیں اس کو پڑھ کر اس کا حق ادا کرنے کی زمرے میں آتی ہیں اور پھر اس قرآن کو میں اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے میں کہوں کہ میں خود لے کے بیٹھ جاؤ تو مجھے قرآن کی سمجھ آ جائے گی آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نہیں ساری دنیا کے عالم فاضل کٹھے ہو کے وہ کہیں کہ ہم سارے مل کے تو اس قرآن کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے نہیں اللہ پاک نے جو قسوٹی جو میار جو پیمانہ رکھا ہے وہ کیا ہے مائی یتع الرسول فقد اطا علا وہ رسول آئیں اسی لیے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھ کر تمہیں سنائیں سمجھائیں سکھائیں تمہارا تذکیہ نفس کریں تمہارے اندر سے برائیاں کھینچ کر نکالیں قرآن یہی ہوگا مگر تاثیر زبان مصطفیٰ کی بات تب بنیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو رول موڈل بنانا اس پر حسنہ ماننا اور پھر ان سے ہدایت لے کر چلنا یہ حقیقت میں قرآن پر عمل ہوگا اور پھر آخری چیز اس کی کیا ہے کہ ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد اب ہمارے اوپر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن جس دعوت کو لے کر آیا ہے اسے پھیلانے کے لیے دوسروں تک پنچانے کے لیے اپنی عملی جدہ جہد کرنا یہ ہماری آخری ذمہ داری